ہاں در دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ اتر پردیش کے بریلی سے جڑا ہوا ہے اتر پردیش کے بریلی میں ایک ورود پردرشن کیا گیا اور وہ بھی ورود پردرشن ایسا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکھٹا ہوئے یہ ورود پردرشن تھا فرانس کے راسترپتی کے خلاف دراصل آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل فرانس کو لے کر کے کافی ویواد چل رہا ہے خاص طور سے جب سے فرانس کے راسترپتی نے اسلام کے سنبند میں ایک ویواد اس پر بیان دیا تھا اسلام کو لے کر کے انہوں نے کہا تھا کہ کٹر پنت بڑھ رہا ہے جو کہ لوگوں کے لیے ایک خطرہ ہے اس کو لے کر کے دنیا بھر میں ان کی آلوچ نہ ہوئی سبھی مسلم کنٹریز میں باقاعدہ ورود پردرشن ہوئے اور ہندوستان میں بھی کئی ساری جگہوں میں ورود پردرشن ہوئے حالکی پردھان منطری نریندر مودی نے آئی اسٹینڈ وید فرانس کی بات کی تھی لیکن مسلم سمودائے کے لوگوں نے فرانس کے راسترپتی کا جم کر کے ورود کیا کیونکہ معاملہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ ایک آستہ ہے جس کو لوگ چھوڑ نہیں سکتے ہیں اور نہ ہی شاید چھوڑنی چاہیے کسی کو بھی اپنی آستہ نہیں چھوڑنی چاہیے اور اسی کا یہ نظارہ دیکھنا کو ملا اتر پردیش کے بریلی میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے اور فرانس کے راسترپتی کا پتلہ جلائے گیا بھارہ سرکار کو باقاعدہ گیا پتلہ سوپا گیا جو سٹی مجسٹریٹ تھے مدن کمار انہوں نے اس گیاپن کو لیا جس میں لوگوں نے مانگ کی ہے کہ بھارہ سرکار کو اپنے دوتاواز کو فرانس سے ختم کر دینا چاہیے اور اپنے لوگوں کو واپس بلا لینا چاہیے فرانس کو لے کر کہ کافی ویواد بڑھ رہا ہے حالانکہ یہ ویواد ابھی تک کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے جبکہ فرانس کے راسترپتی نے آج تھوڑا سا ایک بہتر بیان دینے کی کوشش کی جس میں انہوں نے کہا کہ میں مسلمانوں کے درد کو سمجھتا ہوں لیکن ہنسہ کو برداشت نہیں کیا جائے گا مطلب کہیں نہ کہیں اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی یہ معاملہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور ابھی بھی فرانس کا ورود جاری ہے یہاں تک کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بوٹ کی طرف سے بھی باقاعدہ اپیل جاری کر دی گئی ہے کہ سبھی مسلمان لوگ جو ہیں وہ فرانس کے پروڈکٹس کا بائکاٹ کریں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ اس پردرشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اتر پردیش کی یوگ یاد اتنا سرکار پردرشن کرنا علاو نہیں کر رہے لیکن لوگ پردرشن کر رہے ہیں اور شاید آگے بھی اس طرح کے پردرشن کرتے رہیں گے کیونکہ یہ معاملہ آستہ سے چوڑا ہوا ہے اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر سرکار اس معاملے میں کیا کرے گی حالانکہ نوگ جھونک ہوئی اس پردرشن کے دوران کیونکہ جب پردرشن جلانے کی کوشش کی جاری تھی تو پولیس پرشاسن نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ شاید وہ اس وجہ سے روک نہیں پائے کہ کہیں ماحول نہ بگڑ جائے آپ اس پورے پردرشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی راہے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی راہے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ